موسیقی ہلو ویور اسلام علیکم میرا نام ہے حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کرانچی برڈز انفو تو آج ہم موجود ہیں فران بھائی کے سیٹ اپ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاء اللہ ان کا سیٹ اپ تو فران بھائی سے آپ کو ملاتے ہیں ویسے تو یہ کسی تعروف کے محتاج نہیں ہے لیکن آپ کو انٹرکشن کراتے ہیں فران بھائی سے السلام علیکم فران بھائی کے حال چالے حیرت سے ہیں وعلیکم السلام کیسے ہیں خیلیت سے اور فران بھائی آپ کا چینل ہوا کرتا تھا ایم ایف کے انفرمیشن تو ویورز کافی دن سے آپ کا چینل تلاش کر رہے ہیں دیکھیں ایک چینل ہوا کرتا تھا بشارہ پہلے ایم ایف کے برڈ انفرمیشن تھا اس کے بعد وہ چاریزہ سبکرائبر پہ ریموو ہو گیا اس کے بعد دوسرا چینل بنایا ہے ایم ایف کے انفرمیشن وہ تین لاک بارہ ہزہ سبکرائبر پہ ریموو ہو گیا تو اس کی طریقے سے بھائی آپ نیو چینل بنائیں مگر وہ برڈز کے فیلسے تھوڑا جدہ جدہ ہے وہ اینیمل لائی پاکستان ہے وہ اینیمل کا چینل ہے کیٹلز کا دوسرا چینل کراچی کی پہچان وہ ہماری بہنوں کی نیو بنایا ہے جو تمام کراچی کی مارکٹس اس میں ہم کور کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اپنا نمبر بھی بتا دیں کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے چینل کے حوالے سے یا کوئی برڈز کے حوالے سے دیکھیں میرے نمبر جو ہے اپنا زونگ کا نمبر ہے 0313775577 اور وارس اپ پہ بھی ایفیلیول ہے اور اس کے علاوہ فران بھائی ماشاءاللہ کون کون سے برڈز آج کل آپ بریڈ کرا رہے ہیں اس ٹائم یہاں پر اپنے سیٹ اپ پہ دیکھیں برڈز پہ تو بہت سے ایسے برڈز ہیں جس کی بریڈ لوگ لے رہے ہیں مگر اب وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے جس پہ لوگ رکس لیا کرتے تھے اکثر لوگ سستہ مال دیکھ کے اپنے گھروں پہ لیا کرتے تھے بعد میں کیا ہوتا تھا وہ سستہ کسی کام کا نہیں رہتا تھا وہ سستہ مال جوہے وہ بکنا ہی بن ہو جاتا تھا ابھی کیا ہے کہ کچھ مال ہم نے پہلے بھی ہمارے سیٹ اپ بہت مال تھا اب کیا ہے کہ بھائی مال کچھ جوہے وہ ختم کر دیا ہے ابھی صرف جوہے وہ کام کی چیزیں رکھی ہیں جس سے کیا ہے کہ بھائی بریڈ لے اور اس سے دو پیسے ان بی کریں تو ماشاءاللہ ابھی کون کون سے برڈ دیں پھر بھی تھوڑا بہت ہائی لائٹ کر دیں ویورز کو پٹھے وغیرہ جن کے مل جائیں گے آپ کے پاس سے ہمیں تو کیا ہے کہ وہ برڈ میں نے گولڈین میں ایک چیز دیکھی ہے کہ آج سے نہیں آج سے آپ تھوڑا دو چار سال پانچ سال پیچھے چلے جائیں لوگ ڈان سے بھی پیچھے چلے جائیں تو گولڈین کا چک تین ہزار روپے میں گرین اور پانے مطلب پچیز اور تین ہزار روپے پہلے بھی بکتا تھا اور آج بھی بکتا ہے اس کے جو پٹھے ہیں اپنا ییلو کے وہ آج بھی چار ہزار چار ہزار روپے مطلب کیا ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ گولڈین کی ورک اچھی ہے تو اس کو اگر کوئی لے کے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے بریڈ لینا چاہتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر کوئی کل کو آپ کے پاس بچے آتے ہیں تو آپ کو یہ مایوسی یہ نہیں ہوگی کہ بھائی یہ بک کیوں نہیں رہا ہے اس کے ریڈ بلکل کچھ رہا ہوگا تو یہ ایسا نہیں ہوگا اگر اس کے اوپر کی موٹیشن پر جائیں گے تو میں تو بولتا ہوں کہ زیادہ نام والی موٹیشن پر نہیں جائیں دیسے کہ ابھی مارکٹ میں سیٹن چل رہا ہے برونہ چل رہا ہے وہ عام بندہ جو ہے نا وہ اس کو لے نہیں پائے گا مطلب اس کو لے تو لے گا بعد میں پتہ چلے گا وہ بکے گا نہیں تو وہ ابھی تینی چار چل لاک روپے کا برڈ ہے اچھا پران بھائی جیسے کہ ماشاءاللہ آپ کا مارکٹ کا تقریباً چار پانچ سال کا ایکسپیرینس ہے تو ابھی لپڑ کے جس طریقے سے ریٹ ڈکلین ہوئے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں ریٹ اب ہونے کا تو آپ کے اندازے سے ریٹ اب ہوں گے یا اور نیچے کی طرف جائیں گے دیکھیں ہمیں یہ مجھے تو یہ امید نہیں تھی مگر مجھے ایک ارادہ تو تھا کہ میں جب یہ دیکھ رہا تھا کہ لپڑ کے سیٹ اپ جیسے نورمل جو لپڑ کے طرف ہم جاتے ہیں تو الوائنوں ایک ایسا مطلب پڑھندہ تھا جس کو ہر کوئی پالنا چاہتا تھا اس کی ورک بڑی اچھی تھی تدس ہزار بارہ بارہ ہزار روپے کا ایک پتھا بگیا کرتا تھا پانچ پتھے آتے تھے تو پچاس ہزار روپے آ جاتے تھے افسین تھا کہ اس کے بڑے پیر کی جو ورک تھی وہ میں کہلتے جو اس کی ویلیو تھی وہ تھی تیس سے پینتیس ہزار روپے مگر کیا ہوتا تھا کہ ون کلچ میں ہی آپ کو پچاس ہزار مل جاتے تھے اس کے پیرنس سے پانچ نارا ہزار روپے اوپر کے سائٹ تو لوگوں نے کہا کہ سو سو دو دو سو پیل لگانا سٹارٹ کر دی ایک ایک بندے کیونکہ ہم افورٹ نہیں کر سکتے ہم کیا ہے ہم بھی میں نے بھی یہاں پہ دو سے تین پیل لگائے ہیں اور پہلے بھی دو سے تین پیل تھے مگر جس کے بعد پیسہ تھا تو اس نے سوچا کہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو باہر سے لوگ اٹھ اٹھ کے جو ہے نا وہ ان کو بڑس سے دور دور تک واسطہ ہی نہیں تھا کہ بڑس ہوتا کیا ہے مگر کیا ہے کہ انہوں نے ان کے پاس پیسہ تھا تو وہ کئی اور بھی انویس کرنے کے جگہ پہ انہوں نے بڑس پہ انویس کر دیا اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے پاس اتنی افورٹ کے مطلب برداشت تھی کہ انہوں نے دو دو سو تین تین سو چاہ سو پان پان سو پیل لگا ڈالے اب جب اتنا مال لگے گا تو پھر یہ ہی ہوگا کہ جب کرمینوں کے باری آئے تو کرمینوں بھی اٹھالیس ہزار پچاس ہزار پہ ایک پتھا تھا آج کیا ہے کہ وہ سات ہزار چھ ہزار میں کوئی اس کو لینے کی نہیں ہے قبول نہیں کر رہا ہے اور مزے کی باز ہی ہوتی ہے کہ جب ریڈز گرتے ہیں تو پورے پاکستان سے جو ہے نا وہ مال اٹھ اٹھ کے کراچی پہ بکنے کی نہیں آجاتا ہے تو ریڈز اور اٹھنا چاہتے ہیں مگر وہ اٹھنے نہیں پاتے ہیں تو میرے ارادے سے میرے خیال سے لب بڑ اور نیچے کی طرف جائے گا یہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کہیں سے ابھی جہاں جہاں تک مجھے دیکھ رہا ہے کہ کل بھی میرا ایک وہ میرے بھائی نے پتھا بیچا جائے گے پتھا نہیں بڑا پتھا تھا پچیس سو روپے کا البائنوں کا نر اب بتائیں اور کتنا گرے گا البائنوں ریڈ آئی کا ریڈ آئی کا پچیس سو روپے میں بیچا ہے بھائی وہ بکی نہیں رہا ہے مارکٹیں لگی نہیں رہی ہیں اب مارکٹ جائیں لالوکیٹ مارکٹ کا کہاں بیچے گا بڑڈ آن لائن اب بکتا نہیں ہے بڑڈ وجہ کیا ہے کہ آن لائن میں لوگوں نے ایک دوسرے کو بہت بے وکوب بنایا ہے تو اسی نیا بائر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اب آن لائن نہیں آپ کے پچیس کر لیتے ہیں سیٹ اپ سے پچیس کر لیتے ہیں مگر اب کیا ہوگے کہ لوگ ایک دوسرے کو اس قدر بے وکوب بنا رہے ہیں تو انسان جو بھی وہ ایک سے دو دفعہ بنتا بھائی بار بار نہیں بنتا ہے تو اچھی چیز ہمیشہ سیٹ اپ سے مل جاتی ہے اور آپ کے تھیروں مل جاتی ہے فران بھائی سب سے پہلے اپنا کون سا پیئر دکھا رہے ہیں اب سر دیکھیں سب سے پہلے جو میرے پاس ابھی یہ جو گرمی چلی ہے بڑی شدید گرمی چلی ہے اور اس گرمی میں بہت سے جگہوں پہ برڈ جو بڑڈ نہیں کر رہے ہیں اور بڑڈ سے بڑڈ لینے اس ٹائم پہ ذاتی بھی ہے مگر کیا ہے کہ ہم نے انوارنمنٹ اس طریقے کا بنایا ہوا ہے اور بڑڈ کو ایسی چیزیں دے رہے ہیں جسے کہ پانی کی مد میں سو فوٹ کے مد میں اور مطبب اس کے مطبب جیسے سیٹ اپ کا ایک ماہول رکھا ہوا ہے جس میں بڑڈ خود آٹومیٹک بڑڈ کر رہے ہیں اگر ہم باکس ہٹا بھی رہے ہیں تو وہ ساتھ سا جو بھائی وہ اپنا پورٹ وغیرہ میں بڑڈ کر دی رہے ہیں تو بھائی سب سے پہلے میں آپ کو گولین بھی دکھا دیتا ہوں لبڑڈ میں بھی بچے آیا میں اس ٹائم پہ اوپر دیکھ لیں یہ لوٹینوں ہے اس کے بچے پال لیں پاڑڈ بلو ہوگے رہے ہیں پھر سٹارٹ کر دیتے ہیں پہلے اس سے ہی نیچے دیکھ لیں یہ یہ دیکھیں یہ تو وہی لبڑڈ کا پیار ہے گرین ومیچہ بہت سے لوگوں نے اس کو فوسنگ کی نہیں استعمال کیا ہے اب اس کے اندر وہ پارڈبلو کے بچے رکھے تھے جس میں سے لازٹ کلج میں کرمینوں بھی آئے تھے دیکینوں بھی آئے تھے مگر اتفاق یہ ہوا ہے کہ اس زفر جو کلج میں آئے سارے کے سارے پارڈبلو آگا ہیں یہ اینو پارڈبلو ہے اور مطلب ریڈ آئیس کا اسپریڈ ہے تو یہ اینو بن گا ہے پارڈبلو اسپریڈ ہے مطلب بلوٹو بھی ہو سکتا ہے اس کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے مگر یہ ہے کہ یہ پارڈبلو سپریڈ ہے پارڈبلو تو اس کو آپ کسی بھی پارڈبلو سے لگائیں گے پہلے تو بہت عزیز ہوا کرتا تھا کہ ابھی بھی یہ عزیزی انشاءاللہ ہو سکتا آنے والے ٹائم میں ہو جائے مگر ابھی کا مجھے اتنا ارادہ نہیں ہے تو ابھی یہ بچے آئے ہیں آگے بھی اور بچے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پیر ہے بھائی وہ ہی پارڈبلو انو سپریڈ ہے اور باقی یہ پارڈبلو انو سپریڈ ہے اس کے اندر ہے اور ماشی اللہ ہے اس گرمی میں بھی یہ بڑیٹ کر رہا ہے اور خود سے فوسٹنگ کر رہا ہے اور اس کی فیمیل جو ہے وہ اس ٹائم پہ اندر ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ نکل جائے تاکہ اس کے بچے ماشی اللہ ہے بڑے پیارے خوبصورت بچے آئے ہیں جس میں مجھے کرمینوں بھی لگ رہا ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیکینوں بھی لگ رہا ہے تو مگر یہ لگ رہا ہے کہ اس ٹائم یہ مونڈ پہ نہیں ہے بھی تو میں تھوڑی دیر میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں سامنے یہ الوائنوں کے بھی پیارے لگائے میں یہ فرس بریڈ کی نہیں ہے ریڈی ہے اور انقریب یہ بھی بریڈ کرے گا اور اس کے نیچے بھی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو گولڈینڈ پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں یہ گولڈینڈ سے اصل مانو میں خصوصی بریڈ جو ہے ان سے لینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ وہ برڈ سے جس کی ورک بہت زبردہ سے ویڈیو بہت زبردہ سے اور آپ کو سمارٹ اماؤنٹ دے سکتا ہے ابھی جیسے کی مثال پر آپ دیکھ رہوں گے دو کولر کے برڈ میں نے رکھ دی ہیں دیکھیں ایک بلو ہے اور ایک جو ہے وہ ڈیلیوٹ میں ہے یہ ڈیلیوٹ جو ہے بھائی وہ برونو سپریڈ ہے برونو ہے اینو سپریڈ ہے اور بلو جو ہے وہ نورمل برڈ ہے اب ان دونوں میں ہوگا گیا کہ اگر یہ بریڈ کرتے ہیں تو میرے پاس جو ہے وہ بلو اینو آنے کا چانسی سے بلو اینو کا پتھا کیسا ہوتا ہے وہ وائٹ کلر کا پورا ہوگا اور ریڈ آئیز ہوگی اس کی تو وہ اس ٹائم پہ 60 سے 70 ہزار روپے اچ مطلب ایک پیس کا بھی ویلیو چل لیں ایک پیس مطلب ایک پیس 60 سے 70 ہزار روپے کا یہ میں نے ابھی لگایا ہے تو انشاءاللہ آنے والے جو بھی اس کے جو بھی کلر چاہیں گے تو میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گا نیچے آ جاتے ہیں یہ بھی کافی زبردست پیر ہے یہ بھی گولڈین کا پیر ہے اب اس میں بھی ہرا اور پیلا لگایا ہوئے تو میرے سارے کلر جو ہیں وہ ڈیفرینڈ لگے ہوئے ہیں اب یہ میں نے بے تکے نہیں لگائیں اس میں ہمیں فائدہ کیا ہے وہ بھی ہم بتاتے ہیں اس میں جو لگا ہوا ہے گرین کا میل اور فیمل لگی بھی لوٹینوں کی ریڈ آئیز کی ریڈ آئیز جو ہے بہت زیادہ اس ٹائم پہ ریل چلے ہیں بڑے مزے کا برڈے اور آنے والا جو سیزن ہے جیسے کہ بھی دو ہزار پچیز یا بھی یہ آگست سے جو بیڈ سٹارٹ ہوگی زیادہ کر ویلیو اسی کی ہے لوگ اسی کے پٹھو کے طرف جائیں گے اسی کے پیر کے طرف جائیں گے ابھی میرا سپریٹ کا پیر لگا ہوا ہے مادہ جو ہے ریڈ آئیز کی ہے نر سپریٹ کا ہے ماشاللہ سے اس کے بچے دکھاتا ہوں چار پانچ ریڈ آئیز کے بچے بھی آگئے ہیں اس کے سپریٹ بھی آگئے ہیں پاسیبل سپریٹ بچے بھی کسی کو چاہیے مل جائیں گے اور ساتھ ساتھ ریڈ آئیز کے بچے چاہیے انہی کلچ کے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے اس سے نیچے پران بھائی یہ تھوڑا سا پتائیے گا ہمارے ویورز کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بریٹ لینا مشکل ہے لیڈی گولڈین کی اس سے بریٹ لینا تھا تھوڑا سا بزاعت کر دیئے گا تاکہ سیکھنے کو ملے نیو فینسیرز کو دیکھیں لوگ کہتے ہیں میں تو بہت سی باتیں کرتے ہیں لوگ تو فنچ کی بریٹ لینا بہت مشکل سمجھتے ہیں یہ تو پھر بھی گولڈین ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میری نظر میں گولڈین کی بریٹ لینا سب سے زیادہ آسان ہے اور گولڈین سب سے برڈ میں سب سے زیادہ بریٹ کرتی ہے میں ان کے انڈے جو ہے وہ فوسٹنگ کرواتا ہوں کیونکہ ابھی نیو پیر تھا تو میں نے سوچا کچھ انڈے جو ہے فوسٹنگ کروا دیتا ہوں اور کچھ ان سے پلواؤں گا تو مثال کے دور پر دو کلچ ان کلچ تو میں نے ہٹائی دی ہیں اب آنے والا کلچ جو ہے وہ ان سے ہی کرواؤں گا تاکہ پیر جو ہے وہ خراب نہ ہو اب مزے کی بات ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہ پیر خود سے بھی بچے پال لیتے ہیں بڑے آسانی سے مگر وہ کب پالتے ہیں وہ جب پالتے ہیں جب نئے نئے جوان ہوتے ہیں آپ ان کے نیچے سے انڈے نہیں ہٹائیں جیسے ابھی میں نے ہٹا دیا ہے میں نے گلتی کر دی کیونکہ میرے پاس سیٹنگ تھی آگے ٹراسفر کرنے کی بہت سے لوگ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے ان کے نیچے سے انڈے ہٹا دیتے ہیں بعد میں کیا کرتے ہیں ان کو انڈے پالنے دیتے ہیں تو یہ انڈے نہیں پالتے ہیں اور بہت سے جگہوں سے جب وہ بڑا بیئر کھڑتے ہیں تو وہ زندگی پر انڈے دے دے گے اور انڈے اس کی نیچے سے ہٹ رہتے ہیں بڑے پیئر کے پھر لوگ اس کو خرید کے لے جاتے ہیں بیڈر پیئر سمجھ کے پھر کیا کرتا ہے وہ انڈے دیتا ہے انڈے پر بیٹھتا ہے انڈہ توڑ دیتا ہے پھر لوگ بولتے ہیں یار یہ دیکھو کیا ہو گیا بھائی ہب پتھے لیں پتھے سے جوان کریں اور نئے ڈائریک بریڈ لیں اور اس کو پالنا بہت آسان ہے بریڈ بہت آسان ہے اس کے لئے دو چار چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ اس کو کبھی نہ کبھی پرائیم پلا دیں پانی منٹری میں ڈائمینز وغیرہ اس کے علاوہ دیکھ لیں ایک کا شیل رکھا ہوا ہے اور وہاں پہ دیکھ لیں یہ کیٹل بورنز کا وہ لگایا ہوا ہے تو اس میں بچ میں اتنا ہی کچھ دیتا ہوں اور اس میں جوہے توڑا تو سوپ فوڈ وغیرہ دے دی ہے سلات پتہ ایک ملا کے جوہے ہیں جو دیکھیں اب اس کی اوپر ڈالا ہوا بھی ہے لوگ الگ سے دیتے ہیں میں اسی کی اوپر ڈالتا ہوں کیونکہ برڈز جوہے ہیں بہت سو برڈز کھاتے نہیں ہیں تو اب کہا ہے کہ وہ جہاں پر وہ سیٹ کی طرف آئے گا دانے کی طرف آئے گا تو وہ اس کو بھی کھائے گا تو کیا ہوتا ہے برڈز اہلی بھی رہتے ہیں ایکٹیو بھی رہتے ہیں مس رہتے ہیں اچھا اس کے لیے آپ کا جو ایکسپریئنس ہے ماشاءاللہ بیسٹ کیلشیم کون سا ہے لیڈی گولین کے لیے دیکھیں بہت سے منٹی ویٹیمین وغیرہ کیلشیم وغیرہ تو اس میں کیا ہے کہ میں کیلشیم میں ایسا کچھ دیتا نہیں ہوں میں نہیں دیتا ہوں اور منٹی ویٹیمین میں جو ہے نا پرائیم وغیرہ کا استعمال کر رہتے ہیں دیکھیں کیلشیم بولتے کس کو ہیں کیلشیم جو ہوتا ہے بھائی یہ ایک پورڈ کا شیل دلا ہوئی ہے یہ کیلشیم ہے یہ بھی کیلشیم میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا جو وہ لگا ہوئی ہے یہ اپنا کیلشیم میں آتا ہے تو یہ کہہ کہ آپ ابھی کسی سے کیلشیم خواہی دیں گے وہ بھی انہی کو پیس کے اس کا بلوک بنا کے دے گا تو یہ ہے کہ آپ جو نیشنل جو چیزیں آپ وہی دے دیں اور اس کے بعد سوپ فوٹ کا زیادہ خیار رکھیں ابھی گرمی آئیں گرمیوں کی نہیں بھی ایک چھوڑی چیز بتا رہا ہوں کہ گرمی جتنی بھی تیز ہو آپ کو کیا کرنا ہے لیکٹو لائٹ دین ہے سیم کمپنی کا لیکٹو لائٹ جو ہے وہ تھوڑا تا استعمال کریں پانی میں آپ کے برڈ ہاپیں گے بھی نہیں اور نہ ہی جو ہے وہ اسپائر ہوں گے ساتھ ساتھ یہ پانی پی کے اپنے بچوں کو بھی پلائیں گے بچوں میں بھی بھائی وہ ہائیڈریٹ جو بچے سوک جاتے ہیں بہت کے لوگوں گے بچے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ سوک رہے ہوتے ہیں خال کچھ رہی ہوتے ہیں تو وہ بھی ہائیڈریٹ میں آ جاتے ہیں تو اس سے بھی بہت اچھے سے بس سکتے ہیں تو فران بھائی یہ کون سا پیر ہے اور اس میں مجھے بلیک کلر نظر آرہا ہے اس کے اوپر یہ جو بلیک کلر کے نشان نظر آرہا ہے اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے آپ کوئی لگ رہا ہو کہ کافی گندہ گندہ سا تو نہیں ہوگی آئے گا جی جی ایسی لگ رہا ہے جیسے کوئی زنگ وغیرہ لگ گیا ہو یا کالا مار کر گیا بھائی ماشاءاللہ سے یہ پائٹ کی موٹیشن ہے اور پاکستان میں بہت کم مجھے نہیں ہوں گے اب ایسا میں نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں لگتا کسی کے پاس نہ ہو ایسا نہیں ہے بہت سے بڑے بریڈر کے پاس یہ بریڈ ہوگی اور ماشاءاللہ دیکھ لیں یہ مل جو ہے یہ پائٹ سپریڈ ہے اور جو فیمیل جو ہے وہ جو ہے وہ پائٹ کی ماشاءاللہ سے میرے پاس آئی ہے اور میں نے جو ابھی اس کا پیل لگایا رسیڈلی اور آگے دیکھیں کلچ جو آئے گا نا وہ ایسی پیارے پیارے پائٹ بچے ملیں گے اور پاکستان میں تو ابھی لازمی سی بات میں جو کونٹیٹی کم ہوتی ہے تو اس کی اتنی ویلیو نہیں رہتی ہے جب آپ دیکھیں کوئی ابھی بڑا بریڈر اس کو جب شو کروائے گا نا تو پھر اس کی ویلیو آپ چیک کی جائے گا کیونکہ ابھی میں نے باہر چیک کیا ہے باہر مارکٹ میں انٹرنیشنل مارکٹ میں تو کم ہوتی ہے پاکستانی تین سے سڑھ تین لاکھ روپے کا یہ پیارے ماشاءاللہ اتنی ورد ہے اس کی سٹینڈ ابھی کیا ہے کہ اس کے بچے ابھی آ جائیں دس پندرہ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر میں اس کو سیل پہ آگے بھیجوں ماشاءاللہ ابھی آپ کا ارادہ ہے بریڈ کرانے کا اور روکنے کا ہول کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ اور یہ آن قریب جو ہے وہ ایک پلے بھی کر دے گا اور انشاءاللہ اچھے جب اس کے بچے آئیں گے چاچا پانچ پانچ اسی کلر گئے تو پھر میں آپ کو دیکھا ہوں تو پھران بھائی اس کی جو بریڈنگ ہے جو آپ کے تجربے سے مطلب کتنے عرصے میں بریڈ کرانا چاہیے کہ اچھا بریڈر بن جائے دیکھیں بھائی اگر آپ گولڈین کی بات کرتے تو گولڈین جو ہے وہ اگر منٹی نیشنل انٹرنیشنل مارکٹ میں دیکھیں بڑے بریڈروں کو دیکھیں پاکستان میں تو بریڈر بڑے نہیں ہیں یہ تو بس کیا بولوں کہ ان کو تو جتنی جلدی بگ جائے جتنی جلدی بچے لے لیں وہ سو بچے فیمیر اسپائر ہو انسو کو کوئی لینا دینے نہیں ان کو اسی پروفیٹ چاہیے ان کا کامی یہ ہی ہے مگر اگر شوق کی بات کی جائے تو منٹی نیشنل جتنے انٹرنیشنل جو بریڈر ہیں جس کو ہم گورے کہتے ہیں تو وہ اصل مانو میں ان کے اوپر کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بڑز کو کیا چیز چاہیے اس کو بڑز کو کس طریقے سے رکھا جاتا ہے بڑز کی اصل ایج کیا ہے بریڈ کی آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ یہاں پر جو فیمیر اسپائر ہوتی ہیں وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فرز بریڈ کرتی ہے اور وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے سیپ آ جاتی ہے اس میں تو وہ اب مجھے یہ بھی بتا دیں کہ فرز بریڈ پر ایکسپائر فیمیل کیوں ہوتی ہے کیا وجہ آگے اندازہ نہیں ہے اس کا فرانٹ ہے یہ ہوتا ہے یہ فرز بریڈ پر جو فیمیل ایکسپائر ہوتی ہیں وہ صرف ایک لالچ ہے لالچ کیوں ہے کیونکہ فیمیل جو ہے وہ اپنا کلر جو ہے وہ ساف کر لیتی ہے کمسکم ساڑھے چار سے پانچ مند میں ساڑھے چار سے پانچ مند میں وہ فیمیل بن جاتی ہے کلر کے مطابق لوگ کیا کرتے ہیں اس کو وہ ہوتی پٹھی ہے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں جاتے لال لیتے ہیں بریڈ پر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ایک بائنڈنگ پر آتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے نا پٹھی سے جوان ہوتی ہے اس کو نر کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ ایک بنتا ہے تو ایک جو ہے وہ اس پر سروائیو نہیں کر پاتا ہے پھر وہ ایک بائنڈنگ پر اپس کے بیچاری مر جاتی ہے اگر منٹی نیشنل انٹرنیشنل مارکٹ میں دیکھا جائے کہ یہ گھرے کیا کرتے ہیں بھائی وہ ڈیڑھ سال کے ایج میں بریڈ کرواتے ہیں ماشاللہ اتنی ہیوی ایج ہیں جی اس کو کٹس کے پایا فیمیل کو نیچور ہونے دیتے ہیں اس کے بعد دل ڈیڑھ سال کی ایج میں بریڈ کرواتے ہیں مو کٹس کے بعد وہ دس منتھوں میں بریڈ کرواتے ہیں شکر میں چھوڑ کہ وہ ہوتا چھوڑ دیتے ہیں اٹھ منتھوں میں چھوڑ کہinek کا کیا ہے مو کٹس بھی نہیں ہے فیمل کو دل ڈیڑھ سال کی ایج میں وہ بریڈ کرواتے ہیں اس کے بعد ایک گھنڈنگ جیسی چیزیں آتی نہیں ہیں کیوںکہ بھائی میشور ہوتی ہے میچور ہوتی ہے اور مزی کے چیزیں ہیں وہ ایک سال سے زیادہ بریٹ لیتے بھی نہیں ہیں پھر وہ اسے کو آگے پاکستان بیجھ دیتے ہیں جو ہمارے پر برد آتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ بہار سے برد آئے تو بہار سے اکثر برد بریٹ کیے وئے آتے ہیں پٹھے نہیں آتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ پٹھے آتے ہیں میں بیجھتے ہیں ملک اللہ جو گھرے ہوتے ہیں وہ نیچے اوڑ کے پاکستان بیجھ دیتے ہیں ملک ایسا ہی ہے وہ تمام وہ ورڈ بھیجتے ہیں جو بریٹ لے چکی ہوتے ہیں آپ کے پاس بھی بریٹ کریں گے مگر بہت سے جب وہ نیچ اور بڑے بڑ ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ میں بڑے ہو گئے ہیں آپ سمجھدار ہو گئے ہیں تو کیا ہے کہ جیسے بڑے بڑس ہوتے ہیں وہ کئی اور جا کے بریٹ نہیں کرتے ہیں اگر اسی جگہ پہ وہ پتھے بھیجیں آپ کے پاس تو پتھے بریٹ کریں گے کیونکہ وہ پتھے جو اپنے نہیں ہیں نئے کلچکین یہ وہ رکھتے ہیں وہ اسے ایک سال بیڈ آل لیتے ہیں ہر سیزن میں وہ مال چینج کر دیتے ہیں چینج کر دیتے ہیں تو اگلا کون سا پیر دکھا رہے ہیں آپ اگلے آپ کو ہم اور بہت ساری جو ہمارے پاس چیزیں پڑھیں وہ بھی دکھاتے ہیں جی فران بھائی ماشاء اللہ ادھر کچھ اورنج کے پیر نظر آرہے ہیں ماشاء اللہ جی بھائی اورنج کے بھی بہت سپنا تھا بہت میرا ایک ارادہ تھا کہ اورنج میں پہ لوں اور ماشاء اللہ سے کچھ بریڈ بھی لیتی ہو یہ ساتھ ساتھ جو میرا بیڈر پیر اس کے کچھ چیک آئے تھے تو یہ کم از کم دس پیر کے میرے پاس چیک پڑھے ہوئے تھے اور ماشاء اللہ سے چھوٹے چیک تھے وہ سیل ہوگا یہ بڑے دو میں نے اپنے نہیں رکھے تھے آپ دیکھ لیں پھر اورنج کے اس میں فیملے لگی ہوئی ہیں میل کا سائز بھی دیکھ سکتے ہیں کافی زبردست ہے اور مزے کی چیز ہے کہ بھائی یہ پورٹ پہ انڈے دے رہا تھا تو میں نے ابھی باکس اس کے اندر لگا دیا اور باکس میں انڈے اس کے رکھ دیا اور انڈے ماشاء اللہ سے فلٹائل بھی ہیں تو یہ بہت جو بندے جو ہیں وہ نئے شوکن کرنا چاہتے ہیں مطلب نئے شوک کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بہت زبردست آفر ہے یہ دونوں پیر میں سیل پہ لگا رہا ہوں کہ کسی کو چاہیے ہوگی تو وہ یہ یہاں سے لے سکتا ہے ماشاء اللہ یہ فل اورنج ہے یہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہو جو فل اورنج ہوتا ہے فل اورنج ہوتا ہے وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں فل اورنج کیا ہوتا ہے کہ وہ بیک سے بھی پورا پیٹ ٹک کا اورنج ہوتا ہے انگلیش بلڈ لائنگ ہوتا ہے پاکستان میں لاسٹ نام آیا تھا دو 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 لاکھ روپے کا پیر تھا وہ آج بھی کسی کے پاس نہیں ہے ہم جو بڑے بڑے یہاں بریڈر ہیں وہ اس کو ہی فل اورنج بولتے ہیں ہم پاکستان میں اس کو ہی فل اورنج بولتے ہیں اب اس سے تھوڑا کم ہوتا ہے تو وہ ٹپل اورنج ہوتا ہے پھر ہاپ اورنج ہوتا ہے جو پیٹ ٹک کا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں سر سے لے کے یہ دم کے پیچھے تک ہے تو اس کو ہم یہاں پر فل اورنج بولتے ہیں پیسے کے لیاز سے بھائی یہ پہلے میں نے اس کا جو پٹھو کا پیر لیا تھا 21000 روپے کا پٹھو کا پیر لیا تھا چلے وہ ٹائم ٹائم کی بات ہے مگر یہ ابھی تیار پیر پڑے ہیں یہ پچیس ہزار روپے کے دو پیر کسی کو چاہیے ہو تو مل جائیں گے مگر آپ کے چینل کے حوالے سے کوئی بھی آئے گا اس کو میں اٹھارہ ہزار میں دو پیر دے دوں گا ماشاءاللہ اٹھارہ ہزار روپے میں دو پیر دو پیر نو نو ہزار روپے کے ساتھ دے دوں گا ہفتے کی گرانٹی ہفتے میں بریٹ کرے گا اور ماشاءاللہ سائد وغرہ بھی بالکل دورست ہے بس یہ ہے کہ اس میں کچھ اور ڈالنا ہے تو میں ہی ہٹا رہا ہوں ایک بیس کے اندر پڑے ہیں اور ساتھ سا جو ہے وہ ایک فلٹائل بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پرانے پیر بھیج دیتے ہیں پھر جو انڈے بچے ہیں اس میں انڈے نہیں بنتے ہیں فلٹائلی کا ایشو ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ سب کچھ چیک کرا کے لے گے جائیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے چینل کے حوالے سے آئے گا تو یہ اٹھارہ ہزار نو نو ہزار روپے کے ساپ سے مل جائے گا ایٹم بہت اچھا ہے سائز بھی بہت زبردست ہے اور یہ ان لوگوں کے نئے جو نیا شوقین ہیں مطلب نیا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے نئے کیا ہے کہ اورنج کے بچے اس میں سے آتے جائیں گے وہ بیجتے جائیں یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ تیار چیزیں ہیں ملہا مہت دیمانڈنگ آئیٹم ہے ہاں ڈیوائنڈی ڈیٹم ہے یہ اور ابھی فیلال کے طور پر اس کی ویلیو تھوڑی گری ہوئی ہے اور جب ہی یہ نو ہزار روپے کے ساف سے میں دے رہا ہوں ویسے ابھی بھی اس کی بارہ سے پندہ ہزار روپے اس کی ویلیو ہے مگر کیا ہے کہ چینل کے تیرو آپ کے دے رہا ہوں میں اور دوسری چیز کیا ہے کہ ابھی بکرائیت کا موسم ہے آپ یقین کریں جو برڈ آج مل رہا ہے وہ آنے والے ٹائم میں نہیں ملے گا کیونکہ آنے والے ٹائم جو جولائی کا ہے وہ ایک تو عید ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ سیزن آگست کا لگنے والا ہوگا تو یہ بیچ کے جو سیزن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جتنے نئے شوکین ہوتے ہیں یا بیڈر حضرات ہوتے ہیں وہ تمام اس قسم کے پیر لے لیتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بھائی بیڈ کروانا ہے اور یہ ادھر جو ہے اٹھارہ ہزار پسائیں گے ایک کلیج میں اٹھارہ ہزار واپس آ جائیں گے ہزاری فیمیل پڑی ہیں دیکھیں وہ فیمیل ہمیشہ سے شورٹ رہی ہیں اور جس لیویل کے آپ فیمیلے دیکھتے ہیں یہ مارکٹ میں آتی بھی نہیں ہے کیونکہ آپ ان کا سائز دیکھ سکتے ہیں ان کا تیل کا سائز دیکھ سکتے ہیں یہ ینگ پیس ہے اس ٹائم پر اس میں سے زیادہ کر فیمیلوں نے کور کر چکی ہے بریڈ کے نئے ریڈی ہو چکی ہے اور اس میں سے کچھ فیمیلے ایسی ہیں جو مطب یہ نائنٹی پرسنٹ کور ہو چکی ہے یہ مند میں جو ہے وہ پورے کور ہو جائے گی آنے والے سیزن میں آپ اگست تک جس کو بھی اس سے بھی آپ بریڈ لے سکتے ہیں یہ ان بھائیوں کے نئے میں نے رکھی ہیں رکھی تو میں نے اپنے دیس ساری کی ساری فیمیل ہیں مگر یہ ہے کہ اس میں سے زیادہ کر ایک وائننگ کا ایشو آتا ہے تو لوگ کے پاس فیمیلیں اسپائر ہو جاتی ہیں تو ابھی کسی کو چاہیے ہوگا تو گرین کی فیمیلیں بھی بلو سویڈ میں پڑی ہوئی ہیں یلو کی فیمیلیں بھی پڑی ہوئی ہیں بلیک ہیٹ کی فیمیلیں بھی ہیں ریڈ آئیس کی فیمیلیں بھی ہیں اور یہ سب چیزیں ان کو مل سکتی ہیں اگر وہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہے آپ کے چینل کے حوالے سے ریڈ بھی اچھے رہے دیں ملکہ کتنے سے کتنے پرائز ہوں گے ایک اندازن کہاں سے شروع ہے اور کہاں پر ہمارے ویورز کے لئے دیکھیں ویورز کے لئے آپ کو پتہ ہے جب سیزن چلتا اس کا جب اس ٹائم پر اس کی ویلی ہوتی ہے گیارہ ہزار بارہ ہزار دس ہزار پر کی ایک فیمیل ملتی ہے بلکہ کہ ملتی بھی نہیں آپ کے بعد دس ہزار روز بھی ہوں گے دس ہزار روز بھی ہوں گے آپ کو فیمیل نہیں ملے گی کیونکہ لوگ فیمیل کو بیچنا نہیں چاہتے ہیں وہ ایک میل کے ساتھ جو چاچر فیمیل لگا کر اور ہزار روز بچے نکالنا ہے بلکہ ایسا ہی ہے مگر یہ ہے کہ یہ تمام فیمیل آپ کے سامنے یہ بلکہ تازہ دم اور تیار فیمیل ہیں اکثر کیا ہوئے کہ لوگوں نے اپنے سیٹ اپ سے بڑی بڑی اور زہیب زہیب بچاری دادی امہ فیمیلیں نکال دیتے ہیں سائز میں بھی بڑی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بلکہ کر چکے ہوتی ہیں اور اس کے بعد لوگ اس کو لے کے جاتے ہیں بلکہ لے نہیں پاتے ہیں ان کے نئے بہت اچھا موقع ہے ینگ فیمیلیں ایک مہینہ اس کو اور مزید رکھیں کھلائے پلائے عیش کروائے اگس میں جو اس کو بلکہ میں لگائیں اور انشاءاللہ ایک بائیڈنگ تک کا جوہ وہ ایشو نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے اس کو ڈائیڈ اتنی زبردست دی ہے کہ آپ کے پاس جائے گا اور ساتھ ساتھ جو وہ بلکہ 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 ہے اس کا اس میں ریڈ آئی بھی ہے یا صرف اور صرف بلکہ آئی بلکہ آئیس پڑے میں اس میں ساری فیمیلیں بلکہ آئی ہیں کیونکہ ریڈ آئی تو آپ کو پتہ ہے کافی اوپر کی چیز ہو گئی اور کافی وہ مہنگی ہے ریڈ آئی کا پتھا ہی جو اس ٹائم پر یہاں پر جو ہے لوگ چالیس ہزار کا بھی ایک بیچ رہے ہیں تیس ہزار کا بھی بیچ رہے ہیں پچیس ہزار کا بھی بیچ رہے ہیں تو ریڈ آئیس کے کسی کو پتھے چاہیے ہو تو پتھے بھی مارشلیس آئے ہیں میرے پاس اور ان کے سپریٹ اور پوسیبل سپریٹ بھی آئے ہیں تو اگر وہ ڈالیں گے تو ان کو بہت زیادہ اس میں پروفیٹ ہونے والا ہے بینیفیٹ ملے گا انشاءاللہ اس ٹائم ملے گا آنے والے ٹائم میں سارے ہوشیار آ جائیں گے اور یہ چھاٹ چھاٹ کے لے جائیں گے اور اس کے بعد اگلا کون سا پیئر دکھا رہے ہیں اگلا پیئر آپ کو میں کچھ ان کے بچے بھی دکھا دیتا ہوں ریڈ آئیس کے اور اس کے بعد کچھ کلچ جی فران بھائی ادھر کچھ ڈف نظر آ رہے ہیں مجھے پائٹ ڈف کی موٹیشن نظر آ رہی ہیں کچھ شوک ہم وہ کر رہے ہیں جس میں سب کو لے کے چلنا ہے تو آپ نے دیکھا کہ میرے پاس زیادہ کا ساری سیلیکٹک ایٹم رکھے ہوئے کم ایٹم رکھے ہوئے ابھی اس میں سے دو پیئر دیکھیں آپ کے سامنے اس میں پائٹ کے ہیں اور یہ ہے ڈائمن پائٹ ابھی ریڈ پائٹ پہ بڑا زوال آیا ہو زوال نہیں آیا اروج آیا ہویا ایک طریقے کا کوئی 60 ازار کا بیچ رہا ہے کوئی 70 ازار کا بیچ رہا ہے آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی کیا بھی ریڈ جو ہے اسی کے مطابق کیا جائے کیونکہ اب جب تک یہ بیلڈروں کے پاس یہ بڑے لوگوں کے پاس تو اس کے ریڈ چڑے ہوئے ہیں ابھی کوئی ہم جیسا بندہ لے لے گا غریب بندہ ہم جیسا بلکل غریب بندہ تو اس کے بعد کیا ہوگا اکثر آپ کو پتا ریڈ گر جاتے ہیں تو اور ابھی کہا ہے کہ ان کے ریڈ جو ہے نا بھی مناسب چل لیں تو ابھی لوگ کیا کرتے ہیں لوگ بھی بڑے ابھی میں ابھی کیا بولوں وہ بھی بہت لالچ میں آ جاتے ہیں بہتے ہیں نہیں میں اسی ہزار والا پیل لوں گا تو بچہ اتنے کا بکے گا میرے بھائی آپ بچہ جب بیچو گے نا جب وہ آپ سے بکے گا کیونکہ جب تک آپ بڑ لوگیں اس سے بریٹ کرواؤ گے تو جب تک جو ہے وہ آپ اس کو بیچ نہیں پاؤ گے اور جو یہ بریڈر ہے بڑے بریڈر وہ بیچ کے پیسے جمع کر کے چلے جائیں گے پھر وہ نیکس ٹائم آئیں گے وہ بولیں گے مطلب نئی نئی چیزیں لائیں گے اور ہر سال آپ کو ایک نیا لولی پاپ دے کے جائے گے ابھی فلال کے طور پر میں تو یہی کہتا ہوں جس برٹ کے ریڈر گرے ہوئے ہیں آپ اسے پرچیس کریں کم سے کم میں اور اس سے بریڈر لیں وہ بھی سدہ بہار بریڈر ہوتی ہے وہ بھی آپ کو دو پیسے اس سے اچھا دے سکتا ہے بات میں کیا ہوتا ہے بڑے بڑے لوس سے بچنے کے لیے چھوٹے برٹس لیں مطلب چھوٹی موٹیشن کے لیے ان کا بھی ورک ہوتا ہے یہ بھی اچھے بھگ جاتے ہیں کم پیسے ملتے ہیں مگر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہوتا ہے ابھی دو پیر اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں ڈائیمنڈ پائٹ کے اگر کسی بھائی کو بھی چاہیے ہو تو رابطہ کر لیں اس کو بلکل گف ایٹم کے ساتھ مطلب بلکل مناسب ریٹ میں جو ہے میں یہ ان کو دے دوں گا دونوں پیر انشاءاللہ دونوں پیر انشاءاللہ دیکھ لیں پھل کور ہوتا ہے دونوں میل کو چیک کریں دونوں پیمیل ہیں جو ہے واش ہیں اور دونوں میل جو ہے بھائی یہ بلکل یہ بھی زبردست ہیں ان میں سے ایک اوپر والا جو ہے وہ تھوڑا سپلٹ نکلاو ہے ریٹ پائٹ کا مگر کیا ہے کہ ابھی وہ کور نہیں ہے مگر ریٹ جیسی چیز ہوگی اسی حساب سے میں پیسے لوں گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو میں زیادہ پیسے مانگو نہیں مگر پیسے آپ سے وہی نورمال والے ہی لیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم سپیڈ بول دیں ابھی اسے میں نے ریٹ پائٹ سپیڈ بول دیا وہ مجھے پتا ہے آگے والے کو نہیں پتا ہے وہ آگے والے کو چپ پتا چلے گا جب یہ بریٹ کرے گا چیک باہر آئے گا پھر چہرے پر خوشی آئے گی تو اس کو پھر پتا کرے گا فران بھائی نے چیز اچھی دیئے مگر ابھی کے لیاز سے ریٹ کافی مناسب ہے اور اس کے اوپر میں ایک آفر بھی دے تو اگر کوئی یہ دونوں پیل لے گا مجھ سے اس کو آرینج سپریٹ کا ہے آرینج کے وہاں مارچلہ سے دس بارہ پیل پڑے میں اس میں سے ایک اچھا پیل گف دے دوں گا آہ آفر لگا دی ریٹ بھی اچھا ہے اور ساتھ ساتھ ایک گف بھی آپ کو فیڈی ملے گا یہ نہیں ہے کہ اسی پیسوں میں سے کٹ کے دے دوں گا آپ مارکٹ ٹیچ کے لی جائے اور مارکٹ سے سستہ دوں گا اس کے بعد اگلا پیل اگلا پیل ہے جو ہے بھائی آپ کو میں بہت سہیدہ دیکھیں بینگلائز کے ریڈ آئیز ایکزیویشن بینگلائز نہیں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں پڑی بھی ہیں کسی کو چاہیے ہوگی ریڈ آئیز بینگلائز میں تو وہ ان کو یہ سب چیزیں ہی ملیں گے سائز ٹیک کر سکتے ہیں زبردست سائز میں اور اس کے پڑوس میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو دیکھیں مارشلال سے گولڈینز کے چیک ہیں اس کے اندر موجود ہیں اور یہ ریڈ آئیز سپریٹ سارے چیک ہیں کہ اگر کسی کو چاہیے بھائی وہ چاہتا ہے کہ پتیس ہزار والا تیس ہزار والا بچہ وہ اس کے پاس بھی آئے تو وہ سپریٹ کے بھی پیل لے سکتا ہے اور اس کو لے کے جو ایک اچھی بریٹ بھی اس سے لے سکتا ہے یہ بینگلائز سے سارے فوسننگ کروا رہا ہوں اور آگے بھی آجائیں آگے بھی ماشیلہز آپ کو بہت اچھی چیز دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں سامرہیں یہ سپریٹ ہے بلکل ایسے ریٹ پہ دیں گے کہ سپریٹ والی کوئی بات ہی نہیں ہوگی ادھر چیک کر لیں اور ماشیلہز دیکھیں کہ دو پٹے اس میں بلیک آئیس کے ہیں ایک پٹہ ریڈ آئیس کا ہے جو ریڈ آئیس کا پٹہ ہے ماشیلہز ایسے مطلب پیلے کے دس پٹھوں پہ اکیلا اس کا ریٹ ہے ماشیلہ یہ بھی دیکھ لیں کہ تین دو پیس جو اس میں سپریٹ ہے ایک پیس جو ریڈ آئیس کا ہے اگر کسی بھائی کو چاہیے ہوگا اگر یہ تینوں پانچوں جو بھی سودہ لگانے چاہے گا وہ کر کے لے سکتا ہے ابھی یہ سیلپ ہو چکے ہیں اور اگلا پیئر کون سا دکھانا ہے اگلا پیئر بھائی اس کے ساتھ بسکے پڑوس میں آ جائیں دوبارہ آپ یہ تمام بینگلائیس ہے دیکھیں بینگلائیس دو ہزار ڈھائیس ہزار روپے کا پانچوں کا پیئر ہوتا ہے مگر اس کے اندر کوالیٹی کیا ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کے بچے پال لیتا ہے مثال کے طور پر اگر یہ ایک ریڈ آئیس کا بچہ پال لینا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ریڈ آئیس کا بچہ تیس ہزار روپے کا بچہ ہے تو اور کیا ہوتا ہے ان کی ورک کیا ہوتی ہے دو ہزار روپے یہ تو بہت اچھا ہے اور اس میں ہی ماشیلہ یہ بھی ریڈ آئیس کے بچے آئے ہیں باقی کلجوں میں ریڈ آئیس کے بچے آئیں اس کلج میں کیا ہوتا ہے کہ ریڈ آئیس نہیں آئے یہ نراز ہو گیا ہے نراز ہو گیا ہے مگر کیا ہے کہ اس میں کلج دیکھ لیں یہ اسی کے پچے ہیں ریڈ آئیس کی فی میل تھی اور بلیک آئی اپنا گرین کا اس میں میل تھا بچے اس میں سے مجھے لگ رہے ہیں کہ کچھ بلو بھی آئے اور یلو بھی آئے یہ اس پر بچے ہیں سیزن میں انشاءاللہ آپ کو یہ مل جائے گا اور وہ بھی ایک اچھے ایسی طریقے سے بریٹ لے سکتے ہیں اور اس گرمی میں دیکھیں کہ بریٹ آ رہے ہیں بہت سے جگہوں سے باکس ہم نے ہٹا دی ہیں بینگلائز کا پیر ہے اور یہ سامنے اگر میں اس کا دیکھیں اگر کوئی گرمی بریٹ لینا چاہتا ہے تو وہ اس طریقے کی جال بنا لیں اس کے بعد آپ اس کے اوپر رکھیں تاکہ جو ہفت پان ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور ماشاءاللہ سے گولین کے بچے چیک کریں ماشاءاللہ 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 دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں بھائی گولین کے اس میں بھی چار پانچ بچے ماشاءاللہ سے نکھ رہے ہیں اور اس کے اندر موسم میں گرمی کے موسم میں ماشاءاللہ بریٹ آ رہی ہے دیکھیں بریٹ آ رہی ہے اور یہ ورڈ جو ہے نا یہ بھائی گول لےڈ آئے کا سپیٹ نہیں ہے یہ کومن لوٹین ہوئے ہاں کومن لوٹین ہوئے ہاں کومن لوٹین ہوئے ایسا نہیں ہے کہ ہر کو سپیٹ بول دوں جو چیز جو ہوگی وہ بول کے دیں گے انشاءاللہ آج سے نہیں کافی سالوں سے جو جس کا بھروسہ ہے جو سے لوگوں کا وہ بھروسہ قائم رہے گا انشاءاللہ جب سپیٹ بولیں گے تو آپ کے پاس ریزلٹ بھی آئے گا اور مزید کی بات ہے کہ سپیٹ والے پیسے بھی آپ سے نہیں لیں گے ورنہ کیا ہوتا ہے کومنگ اگر سپیٹ لیں جائے ددد پندہ پندہ آزار روپے کا ایک پتھا ہے آپ ہم مجھ سے جب سپیٹ لیں گے ساتھ میں ریڈ آئیز بھی لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے میں ایک اچھی آفر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو آرام سے بھائی بھی کر سکتے ہیں اور ان کے آپ کے پاس جو ہے ایک اچھا کلج بھی آ سکتا ہے ریڈ آئیز آپ کے پاس بھی نکل سکتے ہیں کیونکہ میں نے بھی سپیٹ سے ہی ریڈ آئیز بنائے تو آپ بھی کیوں نہ کم پیسوں سے جو ہے وہ زیادہ پیسے حاصل کریں زیادہ پیسے لگانے کا آپ وہ ٹائم نہیں رہا کہ ہم اپنی انویسمنٹ لگا رہے ہیں جو ہمارے پر ہزار روپے پڑے میں وہ ہم خرچ کر رہے ہیں پھر وہ روپے کے بھی وہ بٹھ نہیں رہتے ہیں تو اسپیٹ لے لیں اسپیٹ کو آپ پیر میں لگائیں انشاءاللہ اس میں سے ایک اچھی بیڈ آئی کہ اس کو بیچے اور آپ کے پیسے ادھر ہو جاتے ہیں وصول اور ساتھ 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 بہت سے ایسے پیر پڑے ہیں اور جو گولین کے بھی ہیں اور ساتھ 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 بھی یہ سائز دیکھیں اس پیر کے بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جب آیا تھا نیا نیا تو اس کے جو ہے بھائی وہ ڈھڈس ازار بارہ بارہ ازار 35000 روپے کا یہ پیر تھا مگر ایسا ہوتا ہے کہ جب نئی چیزیں آتی ہیں تو ہمارے پاکستان میں ریڈ بہت اب ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے ریڈ جب وہی بولا نا کہ امیروں تک رہتا ہے تو وہ بہت زیادہ مہنگا رہتا ہے اور جب ہم جیدے گھریبوں کے پاس آتا ہے تو اس کے ریڈ گے جاتے ہیں مگر یہ بھی اگر کوئی پیر لے گا تو ہمیں پانچ ہزار کا پیر دے دوں گا ہے بریڈر پیر ہے بریڈ کی گرانٹی کے ساتھ سائز سکتے ہیں بیوری سائز ہے بہت بڑا بھائی جاوہ کا سائز ہے ابھی اس میں کیمرا میں نظر نہیں آرہا ہے اس کے پڑوز میں بھی ایک پیر ہے بلک آئیس کا میل ہے اس پریٹ کا اور اس کی فیمیل جو ہے وہ دیکھی جمبو سائز کی لگیوئی یہ بھی بریڈر پیر ہے اور اس کے حال فلال بچے میں نے بھی ہٹائے تھے تو یہ بھی کسی کو چاہیے ہو تو یہ بھی میں شاہر ہزار پر کا پیر دے دوں گا یہ بھی ماشا اللہ جمبو سائز ہے بس بس یہ لیں اور بریڈ کریں اس میں وہ بات ہی نہیں ہے کہ بینگلائز میں نر مادے کی پیچان نہیں ہے بینگلائز میں کیسے پیچانے آپ کو پیچاننے کی ضرورتی نہیں ہے جب ہم دے رہے ہیں بریڈر پیر دے رہے ہیں آپ جا کے ایک باکس لگا کے چھوڑ لیں اور بریڈ نہ کریں تو پھر ہمیں ہی آپ دوبارہ کال کریں ایسی نومت نہیں ہے کہ جو بول لیں وہ بول کے دے گا ہفتے ہفتے کی دو دو ہفتے کی گرانٹی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر جو ہے آپ کے پاس جا گئے وہ انشاءاللہ بریڈ کر لے گا مگر دیکھیں بریڈ کرنا بہت آسان ہے انوانمنٹ کا خیار رکھنا بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ جالی پیچھے دکھا دیں یہ دیکھیں یہ جالی کھلی بھی ہے یہاں پر بھائی چار بھائی چار کی جالی لگائی ہے دوسری جالی دیکھ لیں بھائی ایک دور اور یہاں پر لگاوائی ہے وینڈو ایک ٹھیک ہے اور تیسری وینڈو بھی دکھا دیں اور اوپر بھی دکھا دیں یہ دیکھیں اوپر ڈگ بھی بنائی ہے تاکہ ہوا کی ویلٹریلیشن جو ہے وہ برقرار رہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پیچھے کی سارے اوپر جائے گی وہ دکھائی ہے ایک دو سپین بھی لگایا ہے وہ اوپر وہ دیکھیں وہ گرم ہوا کو نکال کے باہر پھیک رہا ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو کرنی پڑے گی سوف فوٹ کا خیار رکھنا پڑے گا لیکٹو لائٹس وغیرہ ڈالنی پڑے گی تمام چیزیں آپ ڈالیں پھر آپ کے بعد ڈیٹ نہ آئی اس گرمی میں بھی تو پھر آپ مجھ سے کہیے اور ساتھ سا جو ہے یہاں پر بہت سے لوٹینوں اور البائنوں اور ساتھ سے یہ بیئر باہر آگیا ہے تو میں آپ کو اس کے بچے دکھاتا ہوں اس ٹائم تو یہ نہیں آئی پایا تھا مگر یہ دیکھیں باہر آگیا ہے باہر آگیا ہے اس نے بولا کہ میری شوٹنگ ختم ہو گئی ہے ہم نے بولا اس کی دوبارہ باری آگیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس وقت میں 40 ڈگری میں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں بچے دیکھیں ماشاءاللہ ریڈا اس کے بچے نکلے ہیں لببٹ سب بچے سارے بے پانچ پیار ہیں پانچ پیار ہیں سارو نے بچے دیا ہیں چھوٹا بچے بھی ہے یہ بھی ہے یہ کار دن پہلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ریڈا ہے آپ کرمینوں نکلے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور ساتھ ساتھ اگر میں دکھاؤں آپ کو اور بچے یہ دیکھیں یہ بچے ماشاءاللہ دیکھنوں نکلے گا ماشاءاللہ کرمینوں اور دیکھنوں پہلے نکلتے تو لاکھ روپے آ جاتے ہیں مگر ابھی بھی کیا ہے کہ آپ کو دانے کا پانی کا مطبع آپ کے آخراجات کے پیسے نکل سکتے ہیں ایسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بھائی میں بولتا ہوں ایسا کوئی بھٹ کسی سے نہ لیں جس کے بچے آپ لینا پائیں اور بچے جو ہے وہ آپ سے آن ہی پائیں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نورمل بھٹ بھی لیں گے جیسے کہ ابھی میرے پاس جو اورنج کے پیر پڑے ہوئے ہیں اورنج کے بہت سارے نیچے دکھائیں تھوڑا سا اورنج کے اس کے اندر دیکھیں کتنے سارے پیر پڑے ہوئے ہیں آپ چیک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اوپر کے سائٹ یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ کتنے سارے 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 فل اورنج کے بچے نکلے میں یہ مگر کیا ہے کہ یہ تھوڑے سے مختلف نکل گئے مطلب کچھ سپریٹ بن گئے ہیں کچھ کور کر چکے ہیں کچھ کور نہیں کیا ہے تو یہ بھی اوپر کے ساتھ دے رہا ہوں پیتیس سو روپے جوڑا ہے یہ مگر اگر کوئی لے گا زیادہ لے گا یا پورے لے گا تو آپ کے چینل کے حوالے سے پچیس سو روپے نہیں بھائی جان بہت سے مکس دان ہے کچھ بن چکے ہیں کچھ نہیں بنے تو اگر میں سیلیکٹک بیچوں گا تو سا سا آٹھ آٹھ آزار روپے کا ایک پیر بیچوں گا لیکن ہم لنم سم جوڑے سب دو آزار روپے لگا ایک ریٹ پر دیں گے سب لنم سم پچیس سو روپے میں نے دوسرے بھائی کی حوالے سے بولے تھے مگر یہ ہے کہ آپ کے حوالے سے دو آزار روپے لگا دی ہیں زیادہ پیر نہیں ہے انشاءاللہ بھائی وہ کرے گا اس کو اور بھی خوش کر دیں گے پیچھے دیکھیں وہ اس میں کچھ جو ہے بینگلائز کی بھی پیس پڑے میں پوستنگ کی نہیں آگا چاہیے تو سا آٹھ پیس یہ بھی پڑے میں اس کے بھی بہت مناسب ریٹ میں دے دیں گے اچھا یہ بینگلائز جو ہے اس کے اندر جو پوستنگ کرانے کے لیے دو میل بھی یہ کر دیتے ہیں بھائی بینگلائز جو ہے وہ دو میل بھی کر دیتے ہیں دو میلے بھی کر دیتی ہیں مگر کیا ہوتا ہے فی میلے میں فی میلوں میں ڈاؤڈ یہ ہوتا ہے کہ فی میل جب اپنے ایک دے دیتی ہیں تو پھر جو دوسرے ایک آپ رکھتے ہیں اس کے صدیہ ناز کر دیتے ہیں اسی نہیں ہے جو ہے وہ دو میل تین میل چار میل دو میل دیکھیں آپ سب سے پہلے دو میل ڈال دیں دو میل ڈالنے کے بعد جو ہے نا باکس لگا کے تھوڑی نیسٹنگ باہر پیگ دیں اگر وہ میل لے لے کے نیسٹنگ اندر جا کے بیٹھ رہا ہے تو آپ اس میں کوئی لوکل ڈیمی ایک رکھ دیں پلاسٹک کا یا کسی اور کا ایک لے کے رکھ دیں اگر وہ چیک کریں کہ ہاں ایک نرز جو ہے وہ اندر کے ساتھ روک رہا ہے بیٹھ رہا ہے ٹائم دے رہا ہے اگر وہ انڈا آپ چیک کریں گرم ہو رہا ہے تو آپ کسی کا بھی انڈا اس کو دے سکتے ہیں بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بینگلائز جو ہے وہ ڈائریک انڈے رکھ دو بھائی ڈائریک کچھ نہیں ہوتا ڈائریک انڈے رکھو گے وہ نہیں بیٹھے گا پہلے آپ کو خراب انڈے رکھ اس کو دو چار دین جو ہے ہولڈ کروانا پڑے گا ایک جگہ پہ اگر وہ بیٹھ رہا ہوگا آپ دیکھو ہاں بھائی انڈا ٹائم دے رہا ہے ایک نکل دا دوسرا جا رہا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ مہنگے سے مہنگا بھی جو ہے نا وہ آپ اس کو انڈا دے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ گولڈی انڈ کے انڈے آپ نے ڈائریک 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 اور بہت سے لوگ کی شکاید آئی ہے بینگلائز نہیں پالنا بھائی بینگلائز کیسے پالے گا وہ پہلے بیٹھے گا سمجھے گا اس کے بعد آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہنڈے کب ٹراسور کرنے ہیں دیکھیں میرا نمبر جو ہے وہ ہے 0313775577 یہ میرا واتسپ نمبر بھی اور آپ اس میں رابطہ کر سکتے اور کوئی بھی معلومات کی حوالے سے کسی چیز کے حوالے سے پریشان ہے تو بیچے گا جو کہ آپ مجھے پون کر سکتے بھائی کے ریفرنس سے آپ آئیں انشاءاللہ آپ کو سیٹ اپ کی سیٹنگ بھی کر کے دیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو مفت مشفرہ لوگ آج کل نہیں دے رہے ہیں کسی کے فائدے کا مشفرہ مگر یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کے بھی حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں بھائی دیکھیں کراچی برڈ انفو سے کوئی بھی آئے گا تو انشاءاللہ وہ ڈسکونڈ تو ملے گا ہی ملے گا ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کوئی پیکیج بھی اس کو دے دوں مگر کیا ہے کہ وہ بلکل ڈسکونڈ کروا کے پیکیج نہیں ملے گا جو میرے ریٹس آپ کو مقتصر سے بتائیں وہ ہی میں نے آپ کے چینل کے حوالے سے وہ ریٹس بتا دی جس میں مجھے دینا ہے مگر اگر اس میں وہ رضا مند خوش ہوتا ہے تو پھر میں بھی خوش ہو جاؤں گا کسی چیز سے انشاءاللہ 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 اوکے ویورز امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے ہمیں اور ہماری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ